اسلام علیکم دوستو اوورسیز پاکستانیوں کو سب سے زیادہ جو لارے لگائے ہیں وہ عمران خانے لگائے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو جو سب سے زیادہ لوٹا ہے وہ عمران خانے لوٹا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو سب سے زیادہ اگر کسی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے تو وہ عمران خان ہے اور اوورسیز خود کسی کے ہاتھوں بے اف پوف بنے ہیں بے انتہا بوف بے اف پوف بنے ہیں تو وہ عمران خان کے ہاتھوں بنے ہیں لیکن آور سیز پاکستانیوں کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو وہ ہمیشہ نواز شریف نے کیا ہے نواز شریف کی حکومت نے کیا ہے نواز شریف صاحب آور سیز کے بارے میں کیا کیا کر چکے ہیں اگر یہ بتایا جائے تو بڑی لمبی چوڑی ایک لیسٹ ہے چب بھی ہم بات کرتے ہیں بریسٹر حمجد ملک صاحب سے تو وہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا وہ کام ہیں جو کیے ہیں اور مزید کیا کیا کام کرنے تھے جو پلان میں تھے اپنا پلیس ٹیشن آور سیز پاکستانیوں کا بینک آور سیز پاکستانیوں کی عدالتیں مطلب ایسی ایسی سٹیپ ایسی ایسی سوچیں ایسی سی تھوٹے تھیں پھنکیں کھل نہیں تھیں اور پاکستانیوں کی کہ پاکستانیوں اور پاکستانیوں کو جیسا کہ انڈیا میں ہے آپ انڈیا کے بارے میں اکثر دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں اور پاکستانیوں کے حوالے سے کی جاتی ہیں سب پلان پاکستان میں دیتی ہونے بھی چاہیں گے لیکن کیونکہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب ہے یہ بات یہاں پہ جو اتنی لمبی کرنے کی ہے اس کے لیے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ایمپورٹیڈ چیزوں پر پبندی لگائی ہے کہ پاکستان سے باہر ڈالر نہیں جائیں گے اور وہاں سے باہر کی ایسی چیزیں جو ضرورت نہیں ہے حل ہو سکتا ہے مسئلہ اس کے بغیر گزارہ چیہ جائے گا تاکہ ڈالر زیادہ زیادہ باہر نہ چاہے اب ہمارے عملے جو کہ ہمارا عملہ ہے ائرپورٹوں پہ ایک تو وہ لالچی زمانے بھر کے گریڈی جتنا جھوٹ بولا جائے اچھے بھی اس میں ہوتے ہیں لیکن موسٹلی ان کی تعداد ایسے لگتا ہے پیٹ نکالے کھڑے جیسے پتہ نہیں سنڈے کھلوتے انہیں آن جاندہ ایک کی کام میں کہ آئے ہو تکی دے کے جا رہے ہو جا رہے ہو تکی دے کے جاؤ گے یہ ان کا لوگو ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سب کی بات نہیں کر رہا کراچی پہ کچھ ایسے واقعات لاہور میں ہوئے کہ جو بچوں کے لیے باہر سے دوست بھائیک ہے چوکلیٹ لے کے گئے اس چوکلیٹ کے حوالے سے جرمانہ کر دیا گیا اور وہ بھی قبضے میں لے لی کیا کیونکہ یہ امپورٹڈ چیز ہے اب ان جہلوں کی اکل کہاں گئی ہے یا کس قسم کے جاہل کے لوگ ہیں وہ کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آپ اپنے استعمال کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور پھر پاکستان سے باہر ڈالر تو نہیں گئے ہوں گے چوکلیٹ خریدنے کے لیے جہلیت کی انتہا دیکھیں اب میں یہاں سے ڈالر کمارا ہوں کچھ چیز لے کے جا رہا ہوں تو پبندی نہیں ہے پاکستان سے اگر پیسے یہاں پہ ہے اور میں یہاں سے کچھ بھیجو تو اس پہ پبندی ہے لیکن کیونکہ پاکستان والے بہانہ چاہیے ان کو مال بٹورنے کا کچھ بھی ہو جائے ان کو حرام کھانے کی ائرپورٹ پہ اتنی لط پڑی ہوئی ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ جب تک حرام نہیں کھائیں گے ان کی حلال کی جو روزی روٹی ہے وہ بھی ان کو حضم نہیں ہوگی تکلیف ہوگی پیٹوں میں درد مروڈ اٹھے گی لیکن اس کا آہ سوشل میڈیا پہ چچا ہوا ٹویٹ ہوا مریم نواز نے آہ اس کو ری ٹویٹ کیا یہ کہہ کر کہ مفتاہ اس مائلش کو دیکھو اساق ڈار صاحب کے پاس ہی پہنچ دی چیز تو انہوں نے بھی اس پہ نوٹس لیا اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو دکھائیں کہ اساق ڈار صاحب نے اس پہ کیا کہا تھا اور اس کے بعد آپ کو اگلی خبر اگر آپ کو کوئی اور آئیڈیا ہو تو آپ مجھے بجوار دیجئے انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے ایک اپنا بیلجیم سے بھائی نے اپنا یہ چوئی صاحب نے ریز کیا ہے میں آلڑی یہ ریز کر چکا ہوں میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا تھا اور ریلیونٹ کوارٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایف بی آر کو کلیر انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو ہمارے پاکستان پاکستانی بہن بھائی آتے ہیں اور وہ جو ایک نون کومرشل کونٹیٹی میں اپنے ساتھ بچوں کے لیے یہ جو سویٹس اور اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں اس کو وہ یعنی اس طرح ہینڈل نہ کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں اس کے لیے جو جو نیسیسری انسٹرکشنز ہیں وہ دی جا چکی ہیں ایف بی آر کو اور اگر آپ کے نالج پہ آئے کہ ابھی بھی اس پہ کوئی ہیوی ہینڈڈنیس یا اس کو کوئی بیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ ضرور مجھے آپ میسیج بھیجوائیں میں فوری طال کے اوپر لیکن میں اس کو ریز کر چکا ہوں مجھے شور کیا گیا ہے کہ جی یہ اب نہیں ہوگا اب مجھے گرانڈ ریالیٹی نہیں ہے دیکھیں جی یہ ڈار صاحب کے پاس پہنچا ہے اور امیڈیٹلی اس کو جو ادارے ہیں ان کو اطلاع دی گئی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی بچوں کے لئے جو سویٹ لے کے آ رہے ہیں اس قسم کی نیسیسری چیزیں جو خود لوگ لے کے آ رہے ہیں اس پہ آپ خدا رہا خوف کریں امیڈیٹلی ایکشن لیا گیا ہے مریم نواز کی سوشل میڈیا پہ ری ٹویٹ اور اس پہ آواز اٹھانا ڈار صاحب کا ڈریکٹ ایکشن لینا کمپلین گئی ان کے پاس کسی نے کہا ظاہر ہے ڈار صاحب ہے تو یہ آج آور سیز پاکستانیوں کے جو پاکستانیوں کے جو پاکستانیوں کے ان کے اہدے دار صاحب جو خطاب کر رہے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد ہماری نظروں سے ایک نیوز گزری جو آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے پابندی لگاتی گئی اسی پابندی کے تحت امپورٹڈ سامان اور چاکلٹ کو خبزے میں لے کر جرمانہ کر دیا گیا ہے دوسری طرف اوور سیز پاکستانیوں نے اسحاق ڈار و مریم نواز کو ٹویٹ کر کے مخاطف کرتے ہو اس پاکستانیوں کے علیف دینے کے لیے کام کیا اگلے ہی دن کے سرکاری طور پر عوام کی سہولت کے لیے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کو اوور سیز پاکستانیوں میں بسنے والی کمیونیٹی نے خوش آئینٹ کرا دیا جی یہ ہے وہ نوٹفیکیشن جو ایک دن میں ایشو ہوا ہے اوور سیز پاکستانیوں کے لیے اور اوور سیز پاکستانی ایک فروڈی ایک دھوکے باز ایک جھوٹے ایک جہلی آہ سادق اور امین کے چکر میں بڑھے ہوئے کہ وہ پتہ نہیں کیا قیامت لے آئے گا اس جہلی نے یہ کیا کہ جب حکومت میں آیا تو ان مبائلوں پر پبندی لگا دی جو اوور سیز اپنے پاکستانی دوستوں لے کے آتے تھے یا پھر ان مبائلوں کو وہ جو خود لے کے جاتے تھے اور وہ وہاں پہ جا کے استعمال نہیں کر سکتے یہ ہے اوور سیز پاکستانیوں کے پیار اور محبت کا بدلہ جو عمران خان صاحب نے دیا اور دوسری طرف ساگڈار اور مریم رواز ایک دن میں ٹونٹی فور آور میں ایکشن لیا نوٹیفکیشن جاری ہوا اور جس پہ یہ کہا گیا کہ ان چیزوں پر کسی قسم کا کوئی لوگوں کو نہ رکھا جائے اپنے استعمال کیلئے لے کے آتے ہیں میں اپنے استعمال کے کچھ بھی لے ہوں یہاں سے میں ٹی وی لے جاؤں میں یہاں سے کمپیوٹر لے جاؤں وٹیور کچھ بھی لے جاؤں سمجھائے ان چاہلوں کو ہمیں 26 سال ہو گئے ائرپورٹوں پہ بحث کرتے ہوئے ہمیں ائرپورٹ پہ جب بھی واپس آئے ہم سے یہ پوچھا گیا پکڑ پاسپورٹ کی کر دیو جی ہوتھے ہوتھے میں ہوں چپکار دیا ہوا کی کرنے ہوتھے تیرا پروبلم ہوتھے کی کرنے کیوں بھائی بتاؤں میں آپ کو آپ کا پروبلم کیا ہوتھے کیا کرنا ہوا میں میرے کو کی یہ پاکسانی پاسپورٹ ہے یہ سوال ہے کوئی ہوتھے کی کر دیو کی کاروبار تو کیوں بتاؤں میں آپ کو کاروبار آپ ہوتے گونے مجھ سے پوچھنے والے میں نے کیا کاروبار ہے ایسی جاہل قسم کے ائرپورٹوں میں لوگ بیٹھے ہیں لیکن جاہل جاہل اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جاہل ہوتے ہیں وہاں پہ لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ سب کی بات نیکی تھا لیکن اول سے پاکستانیوں کو ریلیف ہمیشہ نون لیک کی گورنی نے لی ہے تھوٹی سے ایک چیز تھی میں نے کہا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں امید کرتا ہوں اسی طرح جس طرح یہ چوبیس گھنٹے میں مسئلہ حل کی ہے پاکستان کے مسائل اور پاکستان میں یہ جو معاشی دھماکہ ہے یہ بھی پی ایم ایل کے حکمت کرے گی اور چھ مہینے لگ گیا ہے تو امران خان ہمیشہ کے لیے ایک ایسی قبر میں دفن ہو جائے گا جہاں سے اس کی آواز ہی نہیں نکلے گی عوام تو بہت دو ہوتی بات نقیاد کریں مجھے اجازت ہے